اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحرم آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رجب شریف کے ببرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی ایسی فضیلت بیان کروں گی کہ انشاءاللہ وتعالی یہ ویڈیو سن لینے کے بعد آپ رجب شریف کے روزے رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے یقین کرو کہ اگر آپ اس ویڈیو پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے بلند ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ بھی اندازہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ وتعالی احادیث کی روشنی میں رجب شریف میں روزہ رکھنے کی جامعہ فضیلت بیان کروں گی اور رجب شریف کے ببرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک سچا واقعہ بھی ذکر کروں گی لیکن واقعہ کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار مجھے سن رہے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بہ آسانی آپ لوگوں تک پہنٹا رہے اور آپ دن اسلام کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں تو چلتے ہیں رجو شریف کے ببرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لئے ایک سچی واقعی کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کرام ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک چگمگاتی نورانی پہاڑ کے قریب سے ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس پہاڑ کو بولنے کی قوت عطا فرما تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور پہاڑ بولنے لگا اس پہاڑ نے عرض کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا حال بیان کر تو پہاڑ بولا کہ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس آدمی کو مجبہ ظاہر فرما دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر پہاڑ جک ایک دم شک ہوا اور اس میں سے ایک چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برامد ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت سیدنا مصر قلیم اللہ کا امتی ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیست مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا شرف حاصل کر سکوں تو ناظرین کرام اس پہاڑ میں سے جو بزرگ برامد ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ میں چھے سو سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں چھے سو سال سے میں اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ اس روح زمین پر کوئی اس بندے سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں مقرب ہے کوئی اس سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں عزت والا ہے اس چھے سو سالہ عبادت گزار بندے سے بڑھ کر بھی تیرے نزدیک کوئی عزت والا ہے تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو ماہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے سبحان اللہ تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ رجب شریف میں روزہ رکھنے کی ایک اور فضیلت سن لیجئے کہ جو کوئی ماہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا انام فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اور جو دو سے زیادہ سفید اور شہ سے زیادہ میتھی ہے تو جو کوئی رجب شریف کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے سراب فرمائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اسے ایک سال کے روزوں کا سواب عطا فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب شریف کے سات روزے رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے اوپر سے جہنم کے ساتوں دروازے ہی بان کر دیتا ہے اور جو رجب شریف کے آٹھ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھول دے گا سبحان اللہ اور اگر آپ چھے سو سالہ عبادت گزار بزرک کا رتبہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رجب شریف کے ببرکت مہینے میں روزہ رکھ کر اس چھے سو سالہ عبادت گزار بزرک والا رتبہ اور مقام پاسکتے ہیں برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رجب شریف کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کسرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین